دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی ٹکنیک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کے بارے میں آپ نے بہت بار سوچا ہوگا جی ہاں اس ویڈیو میں ہم ریورس انجینرنگ کی ٹکنیک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جسے امریکہ رشیہ اور چائنہ جیسے دیش استعمال کر چکے ہیں اور وہ اپنے دیفنس سسٹم کو اس کی استعمال سے اچھا بھی بنا چکے ہیں دوستو ریورس انجینرنگ اس ٹکنیک کو کہتے ہیں جس میں ہم کسی اور فائٹر جیٹ یا کسی اور ٹکنالوجی کو کھول کر دیکھیں اور اسے ایکزیمن کر کر دیکھیں کہ وہ کیسے بنی ہیں اور اسے خود بخود کاپی کر کر ریکریئٹ کرنے کی کوشش کریں چائنہ بھی رشیہ کے بہت سارے فائٹر جیٹس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور اس نے رشیہ کے کچھ فائٹر جیٹس کی ہو بہو نکلے بھی تیار کی ہیں ریورس انجینرنگ کا کام ورلڈ وار ٹو کے دوران ہی شروع ہو گیا تھا نازی جرمنی کے پاس کچھ ایسی ٹکنالوجیز تھیں جو کہ اس وقت پورے دنیا میں کسی اور دیش کے پاس نہیں تھیں نازی جرمنی نے راکٹ ٹکنالوجی اور سمرین ٹکنالوجی کو بھی ڈیویلپ کر لیا تھا جب نازی جرمنی کی ہار ہو گئی اور ورلڈ وار ٹو ختم ہو گئی تب باقی سبھی دیشوں نے نازی جرمنی کی ٹکنالوجی کے اوپر ہاتھ جمانے کی کوشش کی تھی اور سبھی دیشوں میں اس ٹکنالوجی کو حاصل کرنے کی ہورڈ لگ گئی تھی رشیہ امریکہ اور برٹن جیسے دیشوں نے جرمن انجینئرز اور سائنٹسٹ کو کابو کرنا شروع کر دیا اور انہیں اپنے دیش میں لے کر جانا شروع کر دیا اور انہوں نے کیپچر کی گئی ٹکنالوجی کو بھی ریورس انجینئر کرنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے خود کی ٹیکنالوجیس ڈیویلپ کرنی بھی شروع کر دی ریورس انجینئرنگ کا کام صرف ورلڈ وار ٹو تک ہی نہیں ٹکا یہ کام ورلڈ وار ٹو کے بعد بھی چلتا رہا ہے اور ابھی تک چلتا ہے ریورس انجینئرنگ کی سب سے بڑی ایگزیمپل یہ ہے جب سوویت یونین نے امریکہ کے بی ٹوئنٹی نائن سٹریجک بومبر کو پوری طرح ریورس انجینئر کر دیا تھا ورلڈ وار ٹو کے اینڈ پر جب امریکہ جاپان کے اوپر بومبنگ مشنز کر رہا تھا تو امریکہ کے بی ٹوئنٹی نائن سٹریجک بومبر نے رشیہ کے اندر لینڈ کیا تھا تاکہ وہ وہاں سے ری فیول کر کر پھر سے جاپان کے اوپر اٹیک کر سکے لیکن رشیہ نے ان بومبرز کو اپنے دیش میں لینڈ ہو جانے کے بعد واپس نہیں جانے دیا اس نے بہت سارے بہانے لگا دیئے کہ ان میں کچھ خرابی آ گئی ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فیول کی بھی کمی ہیں اور اسی طرح وہ انہیں بہانے لگاتے ہوئے فائٹر بومبرز کو اپنے دیش میں دو سال تک رکھا اور انہیں پوری طرح کھوڑ کر انہیں ورسک انجینئر کر دیا اس کے بعد انہوں نے تپلو فور بومبر کو ڈیویلپ کیا جو کی بی ٹوئنٹی نائن سٹریجک بومبر سے اتنا ملتا تھا کہ جو جو کمی ہیں بی ٹوئنٹی نائن سٹریجک بومبر میں تھیں وہی کمی ہیں ٹپلو فور بومبر میں تھیں اس کے ساتھ ہی سوویج یونین نے جرمنی کی وی ٹو راکٹ ڈیزائن کو بھی پوری طرح کاپی کر لیا تھا اور اپنا خود کا راکٹ سسٹم ڈیویلپ کر لیا تھا سوویج یونین کے ٹکنالوجی کو ریورس انجینئر کرنے کی ایک بڑی اگزمپل یہ بھی ہے کہ جب بی ٹوئنٹی نائن سوویج یونین کو اپنے رولز رائیس انجین بیچے تھے تب انہوں نے اسے پوری طرح ریورس انجینئر کر لیا تھا اور انہیں بعد میں اپنے میک فیفٹین ایک بڑی اپنے ایک رافٹ میں استعمال کیا تھا جیٹ انجین ٹکنالوجی ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جو بہت کم دیشوں کے پاس ہے اور تب سوویج یونین نے اس ٹکنالوجی کو ریورس انجینئر کر کر اپنی ٹکنالوجی بنا لیا تھا اور اسے بعد میں انہوں نے اتنا امپروو کر لیا ہے کہ اب وہ بریٹچرز اور امریکنز کو پوری طرح ٹکر دیتے ہیں اس کے بعد بھی ریورس ایٹ انجنرنگ کرنے کا کام چلتا رہا کولڈ وار کے درانڈ بھی رشیہ اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کے ویپن سسٹم کو پکڑ کر ریورس انجنر کرتے رہے ہیں جہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے فائٹر جیٹس کو چھڑاتے بھی رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ہیلیکاپٹرز کو بھی چھڑاتے رہے ہیں ہسٹری میں بہت ساری ایسی خبریں ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ امریکہ سووے جونئر کے فائٹر پائلٹس کو بہت بڑا پیسہ آفر کرتی تھی کہ وہ وہاں سے اپنے فائٹر جیٹس کو لے کر بھگا کر دوسرے دیشوں میں آ جائیں تاکہ وہ ان فائٹر جیٹس کو بعد میں ریورس انجنر کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ رشیہ کے فائٹرز کیسے بنے ہوئے ہیں امریکہ کو رشیہ کے سکوئی ٹوئی ٹوئی فائٹر جیٹس سے بھی بہت زیادہ در لگتا تھا امریکہ نے رشیہ کے سکوئی ٹوئی ٹوئی فائٹر جیٹس کو بھی کاپی کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے ایویلویٹ کرنے کی کوشش کی ہے یہ فائٹر جیٹ رشیہ کا ایک پائلٹ وہاں سے گداری کر کر بھگا کر جاپان لے گیا تھا جسے بعد میں امریکہ نے اسے اپنے دیش میں شرم دے کر اس کے فائٹر جیٹ کو پوری طرح سٹڈی کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی چائنہ اور ایران ایسے دیش ہیں جو کی ریورس انجینئرنگ کی ٹکنیک کا استعمال کرتے ہیں اور انہوں نے بہت سارے ایسے ویپنز کو بھی ریورس انجینئر کر کر ڈیویلپ کیا ہے چائنہ نے اپنے جے ٹوئنٹی اور جے ٹھٹی ون فائٹر جیٹ کو امریکہ کے ایف ٹوئنٹی ٹو اور ایف ٹھٹی فائٹر جیٹ سے کوپی کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسے الجام چائنہ کے اوپر لگتے رہے ہیں کہ وہ باقی دیشوں کی ٹکنالوجی کا سممان نہیں کرتا اور انہیں وہ کوپی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ ہمارا دیش اس ٹکنالوجی کو کوپی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا اسے کے اوپر ہمیں اب بھی بات کرنے والے ہیں دوستو ہمارا ریورس انجینرنگ نہ کرنے کا سب سے بڑا کارنج یہ ہے کہ ہمارا دیش ابھی تک باقی سبھی دیشوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے ویپنز کے لیے اور ہمارا دیش بہت سالوں سے دوسرے دیشوں سے ویپنز سسٹم کھلیتا رہا ہے اور اتنے سالوں میں ہمارے دیش نے ایک ایسا بھروسہ بنا لیا ہے جسے باقی سبھی دیش ہمارے دیش کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ اپنی سب سے ایڈوانس ٹکنالوجیز بھی ہمیں بیجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں رشیہ بھی اپنی نیوکلی سمریز تک کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا کیونکہ اسے ہمارے اوپر بھروسہ تھا ایسے ہی ویسٹر کنٹریز بھی ہمارے اوپر بھروسہ کرتی ہیں اور وہ ہمیں اپنی ٹیکنالوجی شیئر کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو ریورس انجینئر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ ایک بڑا کارنہ ہے جس کے کارنہ ہمارے دیش نے ابھی تک ریورس انجینئر کرنے کی کوشش نہیں کی ہے کیونکہ ہمیں بہت ساری ٹیکنالوجی دوسرے دیشوں سے مل جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جسے کہ دوسرے دیش ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں پر ریورس انجنرینگ کی ٹیکنیک ہمارے کام آ سکتی ہے جیٹ انجن ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جیسے کوئی بھی دیش ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہے کیونکہ باقی سب ہی دیش چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر ٹیکنالوجی کے لیے ڈیپینڈنٹ رہیں اور وہ ہمیں پوری طرح ٹیکنالوجی بیچنا نہیں چاہتے سویج یونین ہمیں ٹیکنالوجی تو دے دیتی ہے لیکن وہ پھر بھی ہمیں پورا ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کرتے اور جو ٹیکنالوجی وہ ہمیں دیتے ہیں اس کے لیے وہ ہم سے بہت زیادہ پیسہ لیتے ہیں ہم پچھلے تیس سال سے ایسی تیجس فائٹر جیڈ کو ڈیویلپ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ابھی تک ہم اس کے لیے ایک کیپوبرڈ انجن ڈیویلپ نہیں کر پائے ہیں تو ابھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو کنڈیشن اب انڈیا کی ٹیکنالوجی میچورٹی کی ہے تو اس سمیں پر ہمیں کسی دوسرے دیش کی ٹیکنالوجی کو ریورس انجینئر کرنا چاہیے یا نہیں تو اس بات پر میرا تو ماننا یہ ہے کہ ہمیں اب ریورس انجینئر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم آج سے بیس تیس سال پہلے یہ کام کرنے کی کوشش کرتے تو شاید ہمیں کچھ فائدہ ہو جاتا لیکن اب ہم نے تیس سالوں میں کچھ ایسی تکنالوجیز ڈیویلپ کی ہیں جو کی ورڈ لیول پر کمپیر بڑھ ہیں لیکن ابھی بھی کچھ ایسی تکنالوجیز ہیں جو کی ہم ڈیویلپ نہیں کر پائے جیسے کی جیٹ انجین ٹیکنالوجی اور ایسے ہی بہت ساری ایسی تکنالوجیز ہیں جو ہم ڈیویلپ نہیں کر پائے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ ہم کسی اور انجین کو ریورس انجینئر کر کر ہم جیٹ انجین ٹیکنالوجی کو خود بنا لیں تو یہاں پر آپ گلت ہیں کیونکہ چائنا جو ابھی تک ریشین فائٹر جیٹس کو پوری طرح ریورس انجینئر کرتا رہا ہے وہ بھی ابھی تک ایک اچھا جیٹ انجین بنانے میں کامیاب نہیں ہو پایا ہے کیونکہ جیٹ انجین ایک ایسی تکنالوجی ہے جس میں صرف ریورس انجینئر کر کر ہی کام نہیں چل سکتا اس میں بہت ساری امپورٹن ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں جسے کہ صرف بہت زیادہ ایکسپیرینس کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے اسے صرف کاپی کر کر نہیں بنایا جا سکتا اس کے لیے بہت ساری انڈسٹریل سکل کی ضرورت ہوتی ہے اس میں سب سے ضروری پارٹ اس میں استعمال کیے جانے والے مٹیریل ہوتے ہیں تو اگر ہم اب کسی ویپن سسٹم کو ریورس انجینئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس کا انجام برا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم دیفنس ایکٹر میں اپنے پوری گوڈویل کو گواہ لیں اور ہمارے ساتھ کوئی بھی دیش ٹیکنالوجی شیئر کرنے کے لیے تیار نہ ہو دوستو ابھی ہمیں ایم سی کے لیے نئے فائٹر جیٹ انجینز کی ضرورت ہے جو کی ہمیں امریکہ دینے کے لیے تیار بھی ہے لیکن اگر ہم ان کے کسی فائٹر جیٹ انجین کو ریورس انجینئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید وہ ہمیں انجین ٹیکنالوجی دینے سے منع کر دیں یہاں تک کہ وہ ہمیں انجین بھیجنے سے بھی منع کر دیں تو چلیے ایک منٹ کے لیے یہ مان بھی لیتے ہیں کہ ہم امریکن انجینز کو ریورس انجینئر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو پھر بھی ایسی امید نہیں ہے کہ ہم انہیں پوری طرح ریورس انجینئر کر پائیں گے اور انہیں امپروو کر پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ابھی اتنی ٹیکنیکل کیوی بیلٹی نہیں ہے کہ ہم انہیں پوری طرح امپروو کر پائیں اور پوری طرح اس ٹیکنالوجی کو ابزورپ کر پائیں اور اڈیپٹ کر پائیں تو اسی لیے ابھی ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی دوسرے دیش کے ساتھ ڈیل کر کر وہاں سے فل ٹیکنالوجی ٹرانسفر لینے کی کوشش کریں اور اسے پوری طرح ابزورپ کر کر اسے نئے فائٹر جیٹ اور نئی ویپن ٹیکنالوجی کو ڈیویلپ کرنے میں استعمال کریں اس سے پہلے بھی ہم دوسرے دیشوں کے ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی ڈیل کر چکے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک اس ٹیکنالوجی کا کوئی بھی فائدہ ہوا نہیں دکھ رہا ہے تو ابھی ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے دیشوں سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں اور اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کر خود بخود نئے انجن اور ویپنز ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی غراب کچھ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دیماتر